الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللزی نستفا الحمدللہ اللزی حدانا لہذا وما کنا لنہت دیا لولا ان حدان اللہ الحمدللہ اللزی لم يتخز ولدا ولم يکن لہو شریک فی الملک ولم يکن لہو ولي من الضلی وکبرہ تکبیرا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وصل علی رب شرح لی صدری ویسر لی عمری واحلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فی الكتاب اسماعیل انہو کانا صادق الوعد وکانا رسول النبیہ اور کتاب میں سے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے کہ بے شک وہ وعدے کے سچے اور اللہ کے رسول تھے اللہ کے نبی تھے تقریبا پانچمہ قصہ اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دا بیان کی تا ہے ایس تسلسل دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام عبراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام دے ذکر تو بعد اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دا ذکر کیتا کیونکہ عبراہیم علیہ السلام تاک جڑا پہنچ رکھنا یا دعویٰ کرنا کہ اسی انا دی نسل چوں انا دی اولاد بھی چوں اللہ تعالی دے فضل دنال حضرت اسماعیل علیہ السلام دے نسب دنال انا دے توسط دنال عبراہیم علیہ السلام تک انا دا نسب پہنچ دا جڑے یہ بات کر دے اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دا بھی ذکر کرتا پہ توسی اولاد ایبراہیم دے بھی چوں دا دعویٰ کر دے جے تو اولاد ایبراہیم دے بھی چے اللہ تعالی نے اللہ اپنے برگزیدہ بندیاں واسطے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو پیدا منتخب کیتا حدیث دنال نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ایبراہیم دی اولاد بھی چوں حضرت اسماعیل علیہ السلام نو منتخب کیتا تو اللہ نے انا دا بھی ذکر کیتا اور فرمایا انہو کانا صادق الوعدی اسماعیل تے وعد دے پڑا سچا سی اور ہر نبی وعد دا سچا ہوندہ ہے لیکن کچھ گم انجدے ہوندے نے کچھ گلہ انجدیاں ہوندی ہیں جڑے بندے نو دوسرے ان لوگان دنالو ممتاز منادن دے دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواہ وے کھیا کہ میں اپنے بچے نو زبا کرنے آنے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نو کیا کہ اسماعیل میں خواب ایک ہے کہ میں خواب اندر تنو زبا کرنے ہیں تو انبیاء دا خواب چونکہ وہی ہویا کر دا ہے تو اپنے بیٹے نو مشروع کر دنے کہ بیٹے تو دس کہ میں اجڑا ایک کام کیتا ہے میں انہوں حقیقت دا روپ دا دینا چاہنا تے ادھے بارے تیری کی رائے وے تیرا کی ذہن ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اباجی میں اگر میرے رابدی مرضی ہے نا منہوں میری قربان نہیں لینے تو میں قربان ہون واسطے تیار اگر میرا رابد منہوں زبا کر کے ہی خوش ہے نا تو میں ہوتے رستے دن در زبا ہون واسطے تیار اپنے آپ نو اللہ دے سپرد کرنا اپنے آپ نو مالک دی مرضی دے مطابق ٹال دینا اے بھی کمال ایمان دی نشانی ہے اللہ دی ذات میں مشکل پائی ہے تو اس مشکل دے اندر بندہ سبر دنال اس وقت نو گزار دا ہے تو سوچ دا ہے کہ یار میرے رب نے مشکل پائی ہے آپ یہ اللہ نے کاتی دینی ہے اجنی دے کل نہیں ایک او بندہ جڑا ہر والے سوچ دا ہے میرے تو مشکل کیوں آئی میرے تو مشکل کیوں آئی میرے تانگ کیوں نے اوہ جڑا کیوں تھا جواب اللہ پتہ نا اوہ اللہ پتہ اللہ پتہ اللہ پتہ کئی دفعہ مرتاد ہو یادا کئی دفعہ بے دین ہو یادا اپنے مالک تو راضی رہنا کہ کوئی گال نہیں حالات بدل گئے نہیں حالات سازگار نہیں معاملات خراب ہو گئے نہیں تو کوئی گال نہیں اجنے کر خراب ہوئے انہیں کہا اللہ بہتر بھی کر دے گا یا اللہ دی ذات بندے کلو کوئی نعمت چھین رہا ہے تو بندہ کہوے کہ کوئی گال نہیں میرے راب نے میند تیسی واپس لیا گیا جس طرح قرآن پاک اللہ پاک نے فرمایا ام حسیبتم انتا دخل الجنہ ولما یاتکم مثل اللذین خلاؤ من قبلکم مستہتهم الباساؤ وزراؤ وزلجلو کہ تسیل سمجھ دیو کہ جنت جانا بڑا آسان ہے حالانکہ تو آڈے نال ویسے کام نہیں ہوئے جیسے کام تو آڈے پہلے لوگانل ہوئے جنہوں تکلیف آئیاں پریشانی آئیاں حاک دے رستے چالکے انہوں نے تکلیف آئیاں برداشت کیتا انہیں تکلیف آئیاں کہ وہ زلجلو وہ حلا جتے گئے فی دوسرے مقام اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک فرمایا میں تانو ضرور آزم آمانگا قدیم ہے تو آڈا کوئی پیارا تو آڈے کوئی کھول آمانگا والدین دنیا تو جاہ سا کہ دنے اولاد جا ساک دیئے پین پراد دنیا تو جا سا کہ دنے کوئی بھی وفات پا سکتا تھا تھا یا کھاند سامنے بندہ ہر وقت سوچے بھی کیوں وفات پائی اے کوئی حال نہیں ایمان اسی زنانہ ہے کہ یار اللہ دی ارزا سی اللہ تعالیٰ دی ازمیہ سی اللہ تعالیٰ کیا چنگی پلی کھیتی پکی برباد ہو گئی بارش پہی یا کوئی بھی آفت آئی ہے خراب ہو گئی یہ تے بندہ کوئی نہیں قدر اللہ وما شا جالا میرے رابطی مرضی سی ہو گیا یعنی اللہ دے فیصلے تے راضی رہنا بھی ایمان والے اندنشانیوں اور انبیاء دا وصف ہے حضرت اسماعیل اسلام اندر اے وصف چونکہ بہت زیادہ پایا جاندہ سی اور باپ نے کہا کہ میں تنہوں زبا کرنا چاہنا تھے بیٹا بیت تڑک چھوڑی تھلے لیٹ گیا حالانکہ بہت سارے ہیلے بہانے دنیا تے موجود دیں کامناک کرن دے بہانے کتنے دنیا دیں کوئی بندہ کامناک کرنا چاہے او دے کوئی سو قسم دا بہانا کوئی بھی بہانہ لگا سکتا کوئی بھی گالہ کر کے اتھو نکل سکتا اتھو اپنے آپ نو دور لے جا سکتا پر اسماعیل اسلام نے کیا نہیں میں زبا ہون لئی تیار دیکھو نا حضرت ایوب علیہ السلام نے نظر منی اپنی بیوی نو سو درہ مارن دی کہ میں نو اللہ نے شفاہ دیتی میں صحت مند ہو گیا تو میں سو کوڑا مارنا دا ہون جس میں لے اللہ نے شفاہ دے دیتی تو اپنی بیوی نو کہنے لگے میں نظر منی سی ہو دے بارے ترہ کی خیال ہے تو ایک جڑی ہے نا فرما بردار بیوی نیک بیوی اور محبت کرنے والی کہنے لگے یہاں اللہ تعالی نے تا نو سید دے دیتی میں اج بھی کوڑے خانواستے تیار حالہ غلطی کیے قصور کیے صرف یہی ہے نا اللہ دے نبی دی جڑی ہے نا ایک غسیلی طبیعت دیو ہے تو کہلو یا جس بھی معاملے تو کہلو انہاں نراض ہو کے نظر من لئے لیکن کوڑا خانوالا بندہ کیا سکتا ہے سیت آگی ہے تسی تے ہون منو مطلب میری جڑی خدمت ہے ساری بیماری دے حال چطہ تاڑی جڑی میں خدمت کیتی ہے وہ دا صلح میں نو آ دینا سو طریقے دے بہاں نہیں لگا آکر تو نکل ساکتے ہیں کہ نہیں میں کوڑے خانواستے یہاں رہا آسمان تے پروردگار دی مخلوق جڑی اللہ دے فرشتے کہلنے کے پروردگار اتنی نیک بیوی اتنی فرمابردار وفا شعار انہی باوفا بیوی جنہیں سارا ٹیم اپنے ایک نبی دا مشکل دا وقت ساتھ دے گزارے آمین تا مزدوریاں کر کے علاج مال دے بچ کردار دا کر دی رہی ہے چھڑکے نہیں گئی تو صلح سو کوڑے تنی نہ ہونا چاہیے تو اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی میں تیری نظر بھی پوری کرا دے نہیں ہے تو میں اپنی بندی نو بھی بچا لائنا اللہ تعالیٰ نے کیا کہ تسی ایک نا چاڑو لگو چاڑو ٹیپ لگو جدہ چاہ سو تنکے ہونا ایک دفعہ بھی تسی آہستا جی مار دا ہوگے نا تا دن نظر پوری ہو جائے گی میں تا دن نظر بھی نہیں ٹوٹا دے نہیں تی اے نا نو بھی تکلیف تو بچا لائنا بات کرنا مقصد دے ہوئے کہ جڑا وعدے دی پاسداری کرنا وعدے دی وفا کرنا اے ایمان دی نشانی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے وفا کرنے والے ایماندار قرار دیتا ہے اور وعدے انہوں توڑن والا انہوں منافق قرار دیتا ہے انہوں نفاق دی نشانی قرار دیتا ہے آپ نے فرمایا آیت المنافقی صلاح سن منافق دیا تین نشانیاں نے کیڑیاں کیڑیاں ازا حدہ سا کازہ با بہت زیادہ چوٹ بولنالا بندہ جوٹ بولنالا بندہ او دے اندر منافقت دی نشانی ہے جو تو گال کرے گا چوٹ بولے گا وعدہ اخلافہ جو تو وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا مومن نے اپنے وعدے دی فکر ہوں دی کہ میں گال کی اتیمہ پوری کرنی ہے تو جڑا بندہ منافق ہوئے گا انہوں کوئی فکر نہیں ہوئے گی ویکھی جائے گی دسی جائے گی چالوئی ایسی طرح ہی او دے اندر نفاق آ گیا اور فرمایا وعدہ اتومین خانہ جو انہوں کو بندہ امانت پکڑا کے جائے گا تو اس امانت اندر خیانت کرے گا ہن امانت اندر خیانت کرنا اے بہت بڑا جرم بھی یہ کبیرہ گناہ میں ہے کسی دی امانت اندر خیانت کرنا او کچھ بھی ہو سکتی ہے کئی لوگ صرف اندر نے کوئی بندہ امانت پکڑا گیا ہے نا ہونتے بیسے آستہ آستہ میرے خیال نہ لے سلسلہ ختم ہوندہ جا رہا ہے امانتہ پکڑا آنا لے کیوں ہتھی لیا کہ لوگ کی نہیں مند دے پھر امانت دینا کسی نا وہ دے کوئی واپس لانا بڑا ایک جرتی گال ہندی ہے اوہ ایک پہلے وقت رہا ہے کہ لوگ دولت پکڑا کے جاندے لوگ سونا رہ کے جاندے قیمتی چیزیں کسی کو رہ کے جاندے آج بھی یہ چیز ہے ہون جدے کوئی امانت رکھی جاوے وہ دے ماشاء اللہ ایمان انہ کا مضبوط ہندہ ہے کیوں اندھا ویکھید صحیح ہے کی یہ چیک دیکر یہ ہے کی یہ حتیٰ کہ میں اکثر گالہ کہیں نہ ہونا ساڑے ماشین درے روح لے تو آڑے کارفریج دے اندرے کوئی مندہ کوئی چیز رکھ گیا ہے نا یار میرے کارفریج نہیں ہے تھی آج چیز تسی رکھ لو تو اسی تاڑی فیملی میمبر بچے کوئی نہ کوئی ضرور اسی جنو ٹاچ کرے گا کہ دیکھئے تھی صحیح فلانا مندہ کی رکھے گیا ہے وہ دیکھن دیکھن اندر یہ اندھا کئی زفازی ایسنا دے کیسز بکھے نے کہ دیکھن دیکھن اندھی نہیں ہوتا وہ چیز اندھا استعمال کر لیا جاندہ ہے یہاں پھر ایسنا ہوندہ ہے کہ استعمال کر کے دسیا جاندہ ہے اور بھئی ہے تو ساڑھنو فلانی چیز دیتی تھی ساڑھنو ضرورت پہیس دیتی تھی استعمال کر لیے لہذا دہنو اسی نمیلیات آگئے حالانکہ طریقہ ہی نہیں سہی امانت دے اندر خیانت کرنا اور جب تک جڑھا بندہ امانت دے کے جان والا اوہ دے کلو اجازت نہ لئی جائے اوہ دے کلو پچھا نہ جائے اوہ دی رائے نہ لئی جائے اتنی دیر تک کچھ چیز نو استعمال کرنا جائز نہیں تو نبی اکرم نے فرصاللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آتاں جیدے چھ آیاں چھوٹ بولنا وعدہ خلافی کرنا امانت چھ خیانت کرنا وہ بندہ چڑھانا وہ منافق ہے حتیٰ کہ دوسری حدیث بچہ آپ نے فرمایا چار آدھتاں چار برائیں گا جدہ چھ کٹھیاں جمع ہو جان اور وہ بندہ انہاں چھڑے نہ انہاں تو توبہ نہ کرے تو بندہ پکا منافق ہو جاندہ امان چھو نکل جاندہ تینہ نشانیاں تھے یہ جوڑی ہمیں دسیاں نے چھوٹ بولنا لا بندہ وعدہ خلافی کرنا لا بندہ امانت چھ خیانت کرنا لا بندہ اور چوتھی نشانی یہ وے کہ خاصا ما فاجارا چگڑے دے وقت گالیاں دےنا لا گالی گلوچ کرنا لا بندہ بھی منافق چار آتاں چار گناہ اکٹھے کہے چاہین سمجھ لوں کہ وہ بندہ مومن نہیں رہا وہ منافق ہو گیا اگر چونچ کوئی ایک نشانی آگئی ہے پھر آپ نے فرمایا منافقت دی نشانی آگئی پھر انہوں مکمل منافق نہیں قرار دیتا برکے فرمایا منافق آنی آدھت آگئی تو ظاہری بات ہے رستہ بانجاوے اپنے آپی اتھو پھر بندہ گزردہ جاندہ اپنے آپی یہ آتاں وقت دیا جاندی کیونکہ حدیث بچے اینی تک وضاحت ہے کہ بندہ ایک گناہ کردہ ہے اوہ دی توبہ نہیں کردہ اوہ دے فکر مند نہیں ہوندہ اوہ دے دلتے نا سیاہ نکتہ لگ جاندہ اوہ دے دلتے نا سیاہ نکتہ چیر کے وے کیا بھی دلتے کالا ہویا یا روہ لگا ہے بندہ دے سینے تے اوہ نا فیزیکلی چیک کرنا لگا نہیں بلکہ دا مقصد ہے کہ اوہ دے غفلت دا ایک نکتہ دے برابر حوصلہ پیدا ہویا دا دجہ گناہ کردہ ہے تو اوہ نکتہ وڈا ہویا گفلت وڈ جاندی یہ بندہ نا نڈارو جاندہ نچاکو جاندہ تیسرا گناہ کردہ ہے چوتھاں کردہ ہے کردہ ہیں کردہ ہیں جون جون گناہ دے اندر تاسدہ چلا جاندہ اوہ اوہ دا سار دل سے آجاندہ پھر اوہ دا تے قرآن دی آیت اثر نہیں کردی حدیث اثر نہیں کردی کوئی انہوں نیکی دی بات دا سیئے انہوں نے اثر نہیں ہوتا پھر حتی کہ سارا دل کا آجاندہ ہے تو آپ نے فرمایا اے باڈی دے ویچے دلی تے کیسی چیزیں انسان دے جسم دلی تے کیسی چیزیں ازا سالوحت سالوالجاسدکلو اور جدو دل سے یہ ہو جاوے پھر سمجھو پورا جسم سے یہ ہو گیا اور جدو دل خراب ہو گیا جدو دل خراب ہو گیا پھر سمجھو سارا سارا جسم ہی خراب ہو گیا تو یہ چیزیں کہ ایک گناہ کرنا ایک گناہ دے اندر شامل ہونا سمجھو دوسرے گناہ انہوں دعوت دے اندر مترادف جب تک خود تو توبہ نہ کیتی جائے تو بات بڑی دور چلے گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سی کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْمَعِيلِ اَا مِرِ پِغَمْبَرِ کتاب میں سے اسماعیل اسلام کا ذکر کیجئے اِنَّهُ قَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ بے شک وہ وعدے کے سچے وَقَانَ رَسُولَ النَّبِيَّا اور اللہ کے نبی اور رسول تھے اللہ نے صادق الوعد کیوں بولیا کہ تُسری وعدہ خلافی کر جان دے رہے تُسری گالہ کر کے مکر جان دے رہے بڑیاں جگہ تھے وہ بڑے مکر کے تھے بڑا فخر مصوص کار دیسا جدو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدن واسطے گئے نیو پاہ نے فرمایا ابوبکر یا اپنے سیابانو کیا بھی یا بلال دے پیسے دے کے نا ایدی جگہ تھے کہ امیہ کو لوگ خرید کے نا بلال نو ازاد کر دو ایک بڑا ظالم باد بختے بلال نو بڑا مار دا ہے بڑیاں تکلیفہ ہیں دا میرے کو برداشت نہیں ہدا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ارادہ کر لیا کہ میں بلال نو خرید کہ میں ہی ازاد کرنا اونا زین منا لیا امیہ نو گالکی تھی او امیہ نو کہیں لگے کہ بھئی تو اسرہ کر میرے نا سعودے بازی کر لیا تے بلال دے پیسے لیلا جننے لینے نہیں تے انہوں ازاد کرتے کہنا ٹھیک ہے فلانے دینا آجے جتہ نگل کر لیں گے ہن بیت اللہ دے قریب مجمع لگ گیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیہ درمیان سعودہوں لگ گیا تے اے نا آپ پسند رہے نا نہیں گلباتوں لگیے دے آجے کین جے اے نا دا سعودہ توڑ چاڑ دا کین جے تجارتوں دیئے او جتہ سارے لوگ کٹھے ہو گیا ابوبکر صدیق بھی گیا امیہ بھی آ گیا تے آپ کہن لگے امیہ توں جن جے بلال تو تنگے نا تیریاں نظرہ چاہے مسلمان ہے تیریاں اے نی چنگا لگ دا تے میرے کو لگ ایک گلام ہے جدا نا کرتا سے منہوں او نی چنگا لگ دا او مسلمان نہیں ہے اے مسلمان ہے ہے بلال مارا کمزور ہے تے میرے کو لگ گلام ہے بڑا طاقتوار ہے منت مزدوری کرنا لگتا تیرے کام شم سے ہی کرے کرے گا اس را کر بلال منہوں دے دے کرتا ستوں لیلہ کہنا ٹھیک ہے گالب ہو گی ٹھیک ہے منو منظور ہے ہجے اوٹھے ہی ہیں تھے تھوڑی در بات کیا لگا نہیں میں نا کرتا سکھالی نہیں لانا میں نالے دا غلام بھی لانا اے دی بیوی بھی لانا نہیں ہے حضرت ابوکر کہنا گے تُو ایک جان دینڈے آیا ہے تے ایک جان دے بدلے ایک جان ہی لانی چاہیے دیئے سعودہ جیسے تا نہیں ہے نا تے لہذا چلا ہو جے تُو آنا ہے نا تے میں ٹھیک ہے میں دوسری اے دی بیوی بھی دے نواز سے تیار ہے حضرت ابوکر صدیر نے سوچا بھی چلو ٹیم نہ گال ختم ہوگی لیکن تھوڑی دیر بعد نا پھر حس بھی آ کہنے لگا نہیں نالے دا بچہ بھی چاہیے دا ہے یہ دنیا تے رسم چل دیا آ رہی ہے جدو کسی نو پتا لگ جا بھی اگلا مجبور ہے اگلے نے چیز خریدنی خریدنی ہے یا انہیں ویچنی ویچنی ہے پھر لوگ آنے نے اے دی مجبوری تو فیدہ اٹھاؤ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا ہے کوئی بندہ مجبور ہوئے تو دی مجبوری تو فیدہ اٹھانا حضرت ابوکر کہنے لگے ٹھیک ہے میں کرتاس بھی دیتا ہوتی بیوی بھی دیتی تے میں بچہ بھی دیتا ہے کہنے تھوڑی در بہتا کہنے نہیں تو میرے نل سوڈا کرنا ہے میرے نل سوڈا تیرا کسی گل نل مکے گا آج پتا لگ جے گا بھی تو کنی قیمت دینے میں اٹھانا جانا میں لینی آنا ہے تے نال تقریبا چودہ سو دیرم میں لینی آنا ہے تو بڑے نا انہیں جس طرح بشرمید ہے کہا سا سیا تو ایک نا لونڈی کھڑی سی اس مجمدے قریب وہ بھی سوندھی بھی سی وہ کہنے لگی امیہ شرم کر اپنے آپنوں سردار کو انہیں تو اپنے آپنوں سردار کہنے کہ میں قریشی سردار ہاں پا تیرے اندر سردار آلی گال کوئی نہیں ہے تیرے چھے انسان آلی گال کوئی نہیں ایک گلام دینڈے ہیں تو او دے بدلے تین جانا لینے ہیں تے نال پیسے بھی لینے ہیں تو بڑا نائے شرمندہ آیا جدو عورت نے آرد لائیتا نائیتا مینا ماریا کہ اندر نہیں نہیں گال فینل ہو گئی بھی تین جانا تے نال اینے درم میں لما گا تے گال فینل حضرت بکر صدیق ہے جا میں تنو او بھی دیتے جا میں تنو او بھی دیتے تو بات اندر جدو سعودہ تیہ ہو گیا گال بات فینل ہو گی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بکر صدیق نال آگے کرتا صدر چلا گیا تو اتھے حضرت بکر کہہ لگے امیہ توں کی سمجھ دیا سے کہ ابو بکر نو سعودیج ہرا دیں گا بار بار زبان تو مکر کے بار بار گال کر کے تو مکر کے تو منو ہرا دیں گا میں کروں ارادہ کر کے ایسا اج بلال سونے نہ بھی تولنا پیاد میں تول دینا میں لے گے ہونا ہے بلال میں خالیت ہی واپس نہیں ہونا تو بات یہ ہے کہ مشرقین اندر اے عادتاں سن وعدہ خلافی کرنی بات و مکرنا من مرضی کرنی مارے دنال زیادتی کرنی سارے کام ہونا دیں پائے جان دے سن تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تے توسی آپ نے آپ نو اسماعیل اسلام دی اولاد ابراہیم اسلام دی اولاد گردان دے ہو اون ناظر تے ہو جائے کوئی وصف ہی نہیں سیا ہے اون ناظر تے ہو جائے کوئی آدات ہی نہیں سن ہے اللہ پاک فرمانے نے وَقَانَ يَعْمُرُ أَحْلَهُ بِالصَّلَاتِ وَالزَّقَاطِ اور میرا اسماعیل نبی تے اپنے کاروالیانو نماز دی اور زکاة ادا کرن دی ادا حکم دیندہ سی وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْزِيَّ اور اوہ اپنے رب دے ہاں تے بڑا پسند دیدہ سی اللہ تعالیٰ اڑھتے بڑا خوش سن اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑا پسند کر دے سن یعنی کہ آوی نماز پڑھنے کاروالیانو ہی کہنا قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَحْلِيكُمْ نَعْرَا آوی نیکی کرنی کاروالیانو ہی نال کہنا اے مومن بندے دی نشانی ہے اللہ تعالیٰ دا حکم ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ میرا اسماعیل پسند دیدہ سی یعنی اللہ تعالیٰ کے انہوں نے میرے ہاں پسند دیدہ سی تو حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا کہ جدو اللہ تعالیٰ کسی نو پسند کر دے نا کسی در راضی خوش ہون دے نے تو جبریل نو کہنے جبریل روح زمین دا فلانا بندہ اولاد آدم دا فلان بندہ منو بڑا چنگا لگ دا میں ادھنا محبت کرنا تو بھی ادھنا المحبت کر تو حضرت جبریل اسلام بھی اس بندے نال محبت کر دے نے جدو حضرت جبریل محبت کر لگ پہنے فرشتیاں دے سردار محبت کر لگ پہنے پھر اوہ آسمانی فرشتیاں اعلان کر دے نے کہ اے فرشتے ہو روح زمین دا فلانا بندہ میں ادھنا اللہ محبت کر دے میں بھی محبت کرنا توسی بھی محبت کرو اور حضور فرما دے نے کہ سارے فرشتے ہو اس بندے محبت کر لگ پہنے اور جنہوں اللہ دے مفرشتے ہیں اتنا محبت کرنا گے پہنے دیں پھر اللہ اس بندے دی محبت دنیا تے اتار دندا ہے پھر دنیا تے او دی مقبولیت راکھ دیتی جان دی ہے پھر لوگ دنیا تے او دا حیاء کر دنے او دی عزت کر دنے احترام کر دنے اتنا محبت کر دنے گالتی ویلیو سمجھ دنے تو اے اللہ تعالیٰ دا بڑا بڑا فضل اللہ تعالیٰ دی دین ہے کہ کسے بندے نو اللہ تعالیٰ دنیا تے مقام دے دن یا دنیا تے دلان دے ویچ کسے دی محبت پا دن او ہی اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا رتبہ تے مقام ہے اے اس حدیث دا سمجھو کہ مصداق مان جان دا بندہ کہ حضور فرما دے جنہا اللہ محبت کرے فرشتے محبت کر دنے جنہاں فرشتے محبت کرنا اللہ دی محبت دنیا تے بند دے دا پھر کے ویلوو تسی ہر بندے دا ہر بندہ دشمن نہیں ہر بندے تھا ہر بندہ یار نہیں کہ یہاں بندے کئی بندے سانو برے لگنڈے ہون گئے پر اللہ دے ہاں بڑے پسند دیدہ ہون دے اللہ دے ہاں بڑے چنگیں ہون دے آج اسی کسنا محبت کرنا ہے دوسرے علاقے دے لوگ دوسری جگہ دے لوگ او دنال پیار کرنڈے ہون دے جسنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اندر سن مکہ علیہ کیسے روح کردے سن آم مدینے گئے تو پوری دنیا دے لوگ نبی پاک دے قدمہ چاہ کے بھائے گئے یہ پھر وین دے سن پیارے کل ساڑھے کلوئی تھو گیا مدینے ہوں کڑے ہیں مجبور کر کے سنو کڑے ہیں تو وہ اتھے گئے انہیں رہنے کا لگی انہیں لوگ دے نہ رہا لگے پھر سوچ دے سن پی ہونہ سیدہ مقابلہ نہیں کر ساکتے سو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل اسلام دا تذکر اندر بہت ساریاں بات تھا دسیاں نے جڑیاں قابل عمل بھی نے نصیحت لائق بھی نے سمجھن دے لائق بھی نے اللہ پاک سانو عمل کرندی توفیق عطا فرمائے وما علیہ اللہ یا عبدی السماوات والارضی آزل جلال والاکرام ربنا لک الحمد کمائی انبغیل جلال وجہک وعظیم سلطانک سبحان اللہ و بحمدی عدد خلق وردہ نفسی وجنت عرشی ومداد کلماتی اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کہ ما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم وعلى آل ابراہیم وعلى آل محمد کہ ما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل 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 ابراہیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا زاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ربنا اگفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم يقوم الحساب ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قرر تعاین وجعلنا للمتاقین اماما رب انی لما انزلتا علی من خیر فقیر حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلتو وہو رب العرش لزیم اللہ مکفنی بحلالک ان حرامک واغننی بفضلک عم سواک اللہم لا مانی لما عاتیت ولا موتی لما مناتا ولا ینفوز الجد من کل جد حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلتو وہو رب العرش لزیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان ربک رب العزتی اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم